اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کلیجی کڑاہی بہت ہی زبردست جھٹ پر پڑھنے واری ریسپی ہے یہ کسی بھی اکیئن پر بنائیں سب اس کو پسند کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو ٹرائے کریں گے بنانا شروع کرتے ہیں اس بہت ہی زبردست ریسپی کو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پیاز چاہیے دو چھوٹے پیاز ہیں ٹماٹر ہیں دو چھوٹے اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور ہری میچے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کے لیے کلیجی چاہیے یہ چکن کی کلیجی ہے اور ہاف کلو تھی ہے لیکن ساف کرتے کرتے تھوڑی ہی رہ گئی ہے اور اس کو آپ نے سرکہ اور پانی دونوں میں مکس کر دیں اور اس کو رکھ دیں آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہیں ہمارے پاس مسالے مسالوں میں ٹکہ مسالہ ہے سب سے پہلے اور حلدی ہے نمک سرخمچ زیرہ سکہ دھنیا اور یہ کسوری میتھی ہے ایک ٹیبل سپون اور یہ ہے گرم مسالہ چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک کڑاہی لے لیں اور کڑاہی کے اندر آپ آئل ڈال دیں یہ تقریباً ہاف کپ سے کم ہی آئل ہے آپ جتنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیں اور آپ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ابھی آپ آئل کو تھوڑا گرم کر لیں اور اس کے اندر آپ پیاز ڈال دیں پیاز جو ہیں ان کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ان کا جو ہے وہ کلر آپ نے تھوڑا چینج کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پیاز جو ہیں یہ براؤن ہو رہے ہیں بس آپ نے ان کا کلر چینج کرنا ہے بہت زیادہ ان کا کلر براؤن نہیں کرنا کیونکہ اس سے پھر آپ کی جو کڑاہی کا کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وہ زیادہ ڈارک ہوتا ہے تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی اب آپ اس کے اندر بس آپ نے اتنا ہی کلر چینج کرنا ہے پیاز کا اور اب آپ اس کے اندر ڈالنے ادرک اور لیسن کا پیسٹ میں پیسٹ نہیں یوز کرتی جو فریش ادرک اور لیسن ہے ان کو میں قدو کش کرتی ہوں تو اس سے اس کی حشبو اور ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے وہ اور اب آپ اس کو ادرک لیسن کو پیاز کے ساتھ آپ بھون لیں اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور کر لیں اور یہ آپ اس کو اچھا سا بھون کے اور اس کے بعد اب آپ اس کے اندر ٹاماتر جو ہیں وہ ایڈ کر لیں یہ آپ کا ادرک اور لیسن جو ہے یہ بھون گیا ہے بس اتنا ہی آپ نے بھوننا ہے اور اب آپ اس کے اندر ٹاماتر ڈال لیں اب یہ ٹاماتر کے اندر اس کے جوسز ہیں تو اس لیے آپ کو پانی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی میں اس کو بھون لیں تھوڑا سا اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر جو آپ کے مسالے ہیں وہ ڈال دینے ہیں نمک سرخمچ حلدی سکہ دھنیا اور زیرہ آپ نے ٹکہ مسالہ اس ٹیج پہ نہیں ڈالنا کیونکہ ٹکہ مسالہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں اور یہ مسالے جو ہیں وہ آپ نے اس طرح سے احتیاط سے ڈالنے ہیں کیونکہ ٹکہ مسالہ اس کے اندر بھی نمک بھی ہوتا ہے اور مرچیں بھی تو آپ نے جو اپنی نمک مرچ ہے وہ احتیاط سے ڈالنی ہے اور میں اینڈ پہ چیک کروں گی تو مجھے اگر ضرورت پڑے گی تو میں ٹکہ مسالہ تھوڑا اور بھی ڈال لوں گی اور یہ آپ اس کو اچھا سا بھون لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں مسالے کو آپ جلنے نہ دیں کیونکہ جو سپائسز ہوتی ہیں نمک میں چھلدی یہ بہت ہی جلدی جل جاتے ہیں اور اس سے ان کا کلر بھی بہت ہراب ہو جاتا ہے دارک ہو جاتا ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی ویسا نہیں رہتا تو اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو پھر آپ اس کو بھونے صحیح طرح سے تو اس کا بہت ہی اچھا سا کلر رہے گا اور یہ دیکھیں اس کو کسی وزک کے ساتھ آپ صحیح طرح سے ایسے کر لیں وزک کے ساتھ یہ ہے کہ بہت جلدی مکس ہو جاتا ہے یک جان ہو جاتا ہے ٹماٹر اور سارے مسالے وزک کے ساتھ تھوڑا سا ایزی لگتا ہے اور یہ دیکھیں آپ کا مسالہ ہے بڑا اچھا سا بھن گیا ہے اور اب آپ اس کے اندر پانی میں سے نکال کے اور جو اپنے سرکے والا پانی ہے وہ نکال نا ہے اس کے بعد پانی میں سے دھو گے تو پھر اس کے بعد آپ خوش کھونے کے لئے رکھ دیں اور پھر بہت زیادہ آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے احتیاط سے بس ہلائیں اور اب ہم اس کے اندر اس ٹیج پہ تھوڑا سا مسالہ یہ تقریبا ایک ٹیبل سپون کے قریب ہوگا اور یہ آپ ڈال دیں اور تھوڑا سا کیونکہ میری جو کلیجی ہے وہ بلکل ڈرائے ہوئی بھی تھی کافی دیر سے میں نے نکال کے اس کو رکھا ہوا تھا تو بلکل ڈرائے تھی اس کے ساتھ پانی نہیں تھا اس لئے آپ اس میں پانی بھی ڈال کے تو آپ اس کو کور کر 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 رکھیں یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا کور کر کر رکھیں اور اس کے اندر آپ یوگر ڈال دیں میری کلی جی کم ہے اس لئے میں صرف دہی ڈال رہی ہوں اگر آپ کی زیادہ ہو تو آپ تھوڑا زیادہ بھی دہی ڈال سکتے ہیں اس سے بڑی اچھی گریوی تیار ہوتی ہے اب آپ دہی ڈال کے اس کو بھون لیں اور اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت جلدی پک جاتی ہے بہت ہی جلدی سے یہ ریڈی ہوتی ہے تو کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ پکائیں گے تو پھر یہ سخت ہو جائے گی اور اس کا بلکل بھی ٹیسٹ صحیح نہیں رہے گا حراب ہو جائے گا تو بس یہ بہت جلدی بننے ریسپی ہے کلی جی کو آپ زیادہ نہ پکائیں بس اب آپ اس کو بھون دیں اور یہ اب تھوڑی دیر دم لگانے سے پہلے آپ اس میں کسوری میتھی جو ہے اس طرح ڈال لیں تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہوگی اس کو ڈال کے ایسے آپ اس کو ہاتھوں میں مل کے تھوڑا وہ چھوٹا ہو جاتا گراؤنڈ ہو جاتا تو اب آپ اس کو ڈال دیں بیچ میں اور گرم مسالہ آپ اس میں ڈال گرم مسالہ ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلی جی بہت زبردست بھون گئی ہے آئل الگ ہو گیا ہے اب بس صرف آپ نے گرم مسالہ ڈال دیا اور ہری مرچ ڈال کے میں کم ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے بچے بھی ٹائے کرتے ہیں تو اس لئے میں ہری مرچ زیادہ نہیں ڈال دی بہت زیادہ کٹ کی بھی نہیں ڈال دی تو یہ دیکھیں آپ کی کڑاہی بلکل تیار ہے اس کو تھوڑی دی میں نے دم دیا ہے کسوری میتھی اور گرم مسالے کے ساتھ اور ابھی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کے اوپر میں نے ہرہ دھنیا ہری میرچ اور یہ جو ادرک ہے یہ جولینٹ کاٹ کے یہ ڈالی ہے تھوڑا اس کو آپ روٹی کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ پیش کریں اور یہ دیکھیں میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ریڈش کے ساتھ بنائی ہے مشروما اور یہ دیکھیں آپ کی کڑاہی بہت زبردست تیار ہوئی ہے بہت مزے کی ضرور بنائیں ٹرائی کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ